اور بائنری ٹریڈنگ کا حکم آن لائن بائنری ٹریڈنگ یا فورس ٹریڈنگ شرن حلال ہے یا حرام عبد الرحیم صاحب چار صدہ سے پوچھتے ہیں دیکھیں آن لائن ٹریڈنگ میں ایک اصول یاد رکھیں کہ سونے اور چاندی اور کرنسی کی جو خرید و فروخت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قبضے کے بغیر آگے آپ کوئی بھی چیز نہیں بیش سکتے سوائے زمینوں کے پلوٹوں کے وہ ملکیت میں آ جانا کافی ہے قبضہ اس کے ضروری نہیں ہے لیکن جو یعنی منقولی اشیاء ہیں ایسی اشیاء جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے پلوٹ کو تو نہیں کیا جا سکتا تو جتنی بھی اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو ان کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے صحیح حدیث اور صحیح حدیث موجود ہے کہ جب تک ان چیزوں پر قبضہ نہیں ہو جاتا فیزیکلی آپ کا قبضہ یا آپ کے وکیل کا قبضہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو آگے فروغ نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ پر سونے اور چاندی کی اور جو ڈالر وغیرہ کی یا کرنسی کی جو خرید و فروغ تو رہی ہے اس میں قبضہ بلکل بھی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو ڈالر بیچے اور بس یہ فرض کر لیا کہ وہ ڈالر کے آپ مالک بن گئے ہیں پھر ایک ہفتے بعد ڈالر اگر بڑھ گیا تو جو ہے آپ مجھے پیسے دے دیں گے گھٹ گیا تو میں اُلٹا آپ کو دے دوں اس طرح سے ڈیفرینس برابر کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے یہ جو ہے سٹا ہے بلکل حرام ہے بلکل ناجائز ہے فور ایکس کے ساتھ کاروبار کرنا اور انویسمنٹ کرنا جائز ہے دیکھیں فور ایکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے اس کے اندر بہت سی شریع قواہتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہوتا اس میں ہوتا یہ کہ برائے راست اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی مارکیٹ سے کوئی چیز نہیں خرید سکتا تو کسی کمپنی میں وہ کچھ رقم لگا دیتا ہے مثال کے طور پر ایک ہزار ڈالر سے اس نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا اور وہ مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے اب کمپنیاں اس کو سہولت دیتی ہیں کہ آپ اس کے ذریعے کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں کرنسی کی لینڈین کر سکتے ہیں اب اس داخل ہونے سے مقصد نہ خریدنا ہوتا ہے نہ بیچنا ہوتا ہے بلکہ نفع کمانا ہوتا ہے یعنی آپ گویا یوز کر رہے ہیں بیو شراغ کی استلاحات کو خرید و فروت کی استلاحات کو حالانکہ خرید و فروت کی استلاحات نہیں ہیں نہ کہیں آپ کرنسی پہ قبضہ کرتے ہیں نہ اس کو قبضہ کرنے کے بعد آپ بیچتے ہیں بلکہ بس ایک فرق برابر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر کرنسی مہنگی ہو گئی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور اگر کم ہو گئی تو آپ کا اس میں نقصان ہو جائے گا آپ کے پیسے کٹ جائیں گے کہیں پہ کوئی قبضہ کا آپشن ہی نہیں ہوتا پھر دوسری بات یہ کمپنی آپ سے اس پہ کمیشن لے رہی ہوتی ہے تو یہ جو کمیشن وہ لے رہی ہوتی ہے ایک طرح سے کفالت کی عجرت ہے کہ وہ آپ کی زامن بنتی ہے اس کی آپ سے وہ عجرت لیتی ہے تو کفالت کی عجرت لینا شریع نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے اسی طرح اس میں اگر کمپنی نے پیسے انویسٹ کی ہیں تو اس کا مطلب وہ قرض پہ آپ سے نفر لے رہی ہے تو وہ سوت کی زمرے میں آ جاتا ہے اس کے اندر بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فاریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے آج کل جو اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں اوکٹ آئی افیکس اور اس طرح کی جتنی چیزیں آن لائن